بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیسٹ مائے کی چون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں چوکلیٹ گناش وہ بھی ویڈاوٹ چوکلیٹ کے ہاں جی بالکل ہم ویڈاوٹ چوکلیٹ کے ہی گناش بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسپی ہے چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے پین لے لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ فول کریم ملک اور آدھا کپ ہم اس میں چینی کا ڈالیں گے اور اسے آدھا یعنی کہ ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو آپ میادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ کون فلور استعمال کریں تو اس کو میکس کر لیتے ہیں ابھی تک میں نے اس کو کاؤنٹر پہ ہی رکھا ہوا ہے اور کاؤنٹر پہ ہی ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اگر ہم اس کو پہلے ہی چولے پہ چڑھا دیتے تو اس کی گھٹلیاں بن جاتی تو اب میں نے اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گے بس پانچ منٹ ہی لگیں گے حد تو ہم اس کو پکا لیں گے اس میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے اور اس کو بوائل آنے کے بعد دو تین منٹ پکائیں گے تو ہمارا گناس جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے گا میں نے اس کو فلیم آف کر دی ہے اور گناس ہمارا جو ہے وہ گھڑا ہو چکا ہے فلیم آف کرنے کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون بٹر ڈالا ہے انسالٹڈ بٹر ہے اور ہوم میڈ بٹر ہے یہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے بٹر ڈالنے سے ہمارا جو گناس ہے وہ سلکی سموتھ ہو جائے گا اور بہت ہی مزے دار ہو جائے گا اگر آپ کے گناس میں کبھی ایسا ہو کہ گھٹلیاں بن جائے تو آپ اس کو بلنڈر میں ڈال کر تھوڑا سا بلنڈ کر لیں تو گھٹلیاں بلکل ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے گناس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی ٹھنڈے میں چیزیں جو ہے وہ مکس کر لی تھی تو اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کو میں نے ایک باول میں ڈال لیا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونا دیں گے آپ اس کو کیک پہ لگا سکتے ہیں برڈ پہ لگا سکتے ہیں پینکک پہ لگا سکتے ہیں اور اس کو آئس کریم میں بھی آپ چوکلیٹ آئس کریم بنانے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی آپ ڈیزرٹ میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہمارا گناس بنا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ